موسیقی 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 انہوں نے لیہاں تے چل کے اپنی دیش اپنی قوم دی رکھشا کریے میں ایک کو گل کہاں گا نہ کہوں اب کی نہ کہوں تب کی اگر نہ ہوتے گروہ گوبند سنگھ سنت ہوتی سب کی یہ دیش دیش نہ ہوتا اگر پتا دشمیش نہ ہوتا کھالی سکھان دے گروہ نہیں سنے پوری یونیورس دے گروہ سن انسانیت دے گروہ سن اور انہوں نے پریکٹیکلی اپنے جیون ویچر کے دسیا اپنے سہیب جادے بھی وار دیتے اپنے ماتا پیتا بھی وار دیتے اس کنٹری واسطے آج پوریدیاں آپ سب نو لکھ لکھ ودائی ہونا جیڑا کیے آج دا ہم آکے سنگتہ دا جیڑے کٹ دیکھ رہے ہو دشم پیتا سہیب شری گروہ گومین سنگ جی مہارا جی دے پرکاش پوریدے اوپر سب لوگ کٹھے ہوکے گروہ گومین سنگ جی مہارا جی دی دیتی ہوئی جیڑی کھنڈے باتے دی پول جیڑی ساڑی سکھ کوم نو دیتی گئی جیڑی ساڑی پیچان ساڑی پگ گروہ گومین سنگ جی ترفو بکشی گئی ہے اوہ دے کر کے جنہ بھی کٹ تو یہ دیکھ رہے ہو کٹھا ہویا ہے گروہ گومین سنگ جی مہارا جی نے جنو سارا اپتیش دیتا ہے ایک تعدہ اہی ہو اگے مضبوط کر سکیے ایک بار پھر گروہ گومین سنگ جی مہارا جی دے پرکاش پورب دے میں آپ سب نو لکھ لکھ بتائی دینا پیارا نہ ہے رہنی رہے سوئی سکھ میرا اوہ سیب میں اس کا اتھو دے مردانے اتار دیتے سانو جلیل کیتا آج اتھو دے نمیش گروہ گومین سنگ مہارا جی نے ایڈا بٹا سکار دیتا ایڈا بٹا سکار دیتا ہے بڑا بٹا فرق ہے جی دیلی تو لے کے پنجاب دے گردواریہ بچ گئی آج دیتی ایڈا پہراوہ ہی نہیں آج ہم پرکاش پر بنا رہے ہیں گروہ گومین سنگ جی کا یہ تین سو ترنجوہ گروہ پرکاش پر بھے گروہ گومین سنگ جی کا میں سمو سکھ سنگتوں کو اور باقی کومنیٹیز کو بدھائیاں دینا چاہوں گی دیش ویدیش کی سب بھی سنگتوں کو وینہ دینا چاہوں گی میں آج پرکاش پر بھے آپ سب کو بدھائی دینا چاہتی ہوں اور میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ یہاں بہت مزہ آ رہا ہے بہت ہم انجوئی کر رہے ہیں تو آپ سب بھی آئیے اور دیکھیں انجوئی کیجئے سب کے ساتھ میں مل کر گردوارے سائی میں جاتے ہیں الگ الگ ہم ملتے ہیں لوگوں کے گھر میں بہت خوشی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے گروہ گروہ کا آج جنم دن ہے گروہ گوبین سنگھ جی کا بھرڈے سیلیبریٹ کرنے آیا ہے یہاں پر ہم گیاں لیتے ہیں اور میں یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں ہمارے دس میں گروہ ہیں گروہ گوبین سنگھ جی آج ان کا پرکاش پورو ہے تو یہ بہت ہی خوشی کا دن ہے سرداروں کے لیے بھی اور ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ پوری سنسار میں اس کی خوشیاں بڑھتی رہیں کیونکہ آج کے دن ہمارے لیے بہت ہی بڑے جو مطلب ہمیں سکھانے والے ہمارے ٹیچر ٹھیک ہے اور ہمارے ویل ویشر کا پرکاش ہوا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے ہمارے سکھزم کے لیے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسی خوشیاں پورے سنسار میں بڑھتی رہیں سر آج کے پرکاش پورو گروہ گوبین سنگھ جی کے افسر پر کیا کھانا چاہو گے آپ سر سب کو موارک بات دیتا ہوں اور مہارے صاحب کا جو جنم دین ہے ہم سب لوگ خوشی سے بناتے ہیں اور ہم سب رینی ہیں مہارے صاحب کے کہ آج ہم بیٹھے ہیں سکھ شانتی سے اور ایک سماج کے بیچ میں سمردی جو ہے آج ملک میں ان کا بہت بڑا یوگدان ہے کیونکہ ان کو سینٹ سولجر بھی بولا جاتا ہے وانی ہی لکھی اور ساتھ میں انہوں نے ملک کا بھی جو ہے پہرداری بھی کی خدمت بھی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ مہارے صاحب کو رینی ہے اور پورا سماج پورا ملک اور ہر ناکیول سکھ سماج بلکہ ہر طبقے کے رہنے والے لوگ وہ اس کو مناتے ہیں اور ان کی وانی بھی سنتے ہیں تو آج کے اس موقع پہ میں پورے جمہو کشمیر اور جمہو پروانس میں اور ہر شخص کو آج کے دن کی مبارک بات دیتا ہوں نیا سال چڑھ چکا ہے اور رہی بات سرنگر گئی سرنگر میں بھی ایس ایم ایس بھال کر دی گئے ہیں پوس پیڑ کے کیا اس نیے سال میں توفہ جمہو کشمیر کو ملنے والا انٹرنیٹ جلدی شروع ہونے کے اثار لگتے ہیں دیکھئے سکیورٹی کا ایشو ہے تو اس کے اسیسمنٹ کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا آگے ہوتا ہو لیکن میں ضرور بولوں گا کی یہ کیول سکیورٹی اور خاص کر اس کا دورپ یوگ نہ ہو وہ آج ہمارے شانتی بنی ہے تو اس میں بھی اس جو ہم لوگوں نے حالانکہ براؤڈ بینڈ سرویسز چل رہی ہے آپ کو پتا ہے گھروں میں بھی آپ بھی یوز کرتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کا فیصلہ لیا گیا تھا اور دیکھتے ہیں کہ اسیسمنٹ کے بعد کیا نکل کے آئے گا تو آج کی مبارک بات بھی دی آج کے دن کی اور آج ہم آپ کو لے کے رہے تھے چان نگر میں اور گروہ گوبین سنگھ جی کے پرکاش پورا پر آج بہت ہرشو اللہس کے ساتھ جو ہے گروہ گوبین سنگھ جی کا جنم دی بھاس جو ہے منائے جا رہا ہے آمن اور شانتی کا جو پیغام پورے دیشویر میں دیا جا رہا ہے آپ جوڑی چینل ون کے ساتھ میں راول خطری چینل ون کے لیے بندی دیگرہ کے ساتھ